ہمیں یہ بھی اطلاع ملی ہے یہاں کسی ساتھی نے بتایا حضرت حاجی عبدالوحاب صاحب رحمہ اللہ تعالی کی قبر مبارک سے خوشبو آ رہی ہے واللہ عالم یہ قبر کی تصدیق چاہیے ہمیں ایک دو ساتھیوں نے میسج بھیجا اور کہہ رہے ہیں کہ اتنی زیادہ خوشبو آ رہی ہے کہ پورے قبرستان میں پھیل گئی ہے میں نے خود بھی الحمدللہ قبروں کی خوشبویں اور میتوں کی بزرگوں کی خوشبویں الحمدللہ اپنی ناک سے سنگی ہیں شہدہ کی خوشبو بھی میں نے اپنے ناک سے سنگی الحمدللہ اور بہت ہی عجیب خوشبو ہوتی ہے حضرت مفتی عطیق الرحمان شہید رحمہ اللہ تعالی کے بیٹے جو میرے شاگرد ہیں انہوں نے مجھے خود بتایا کہ ہم نے اپنے والد صاحب کی قبر چھ مہینے بعد کھو دی تھی تو اس میں سے خوشبو آ رہی تھی تو یہ شہدہ اور بزرگوں کی خوشبووں کی جو کرامت ہے یہ ایک کومن چیز ہے بعض لوگوں کو تاجب ہوتا ہے یہ کیسے ہو رہا ہے تو یہ جنہوں نے نہیں سنگی ان کو تاجب ہوتا ہے مجھے نہیں پتا حضرت حاجی عبدالوحاب صاحب رحمہ اللہ تعالی ان بزرگ کے بارے میں جو خبر مشہور ہے کہ ان کی خبر سے خوشبو آ رہی ہے وہ خبر صحیح ہے یا نہیں ہمارے پاس ابھی کوئی اتنا موقع بھی نہیں ملا تحقیقہ لیکن حضرت اتنے بڑے بزرگ تھے کہ یہ کوئی بعید نہیں ہے ابتدائے جوانی سے لے کر پوری زندگی اللہ کے دین کی تبلیغ میں اور نافرمانی سے بچنے میں اور لوگوں کو اللہ سے جوڑنے میں جس شخصیت میں پوری زندگی لگاتی ہو تو کوئی بعید نہیں اللہ تعالی اس کے ان کے دنیا سے جانے کے بعد یہ کرامت ظاہر کریں جب میں نے ایک خبر سنی تو میں نے سوچا ہمارا پتہ نہیں کیا حال ہوگا ہماری مغفرت بھی ہوگی کہ مغفرت بھی ہوگی کہ نہیں ہوگی یہ اللہ والے لوگ ہیں اللہ تعالی ہمیں بھی ان جیسے بزرگوں کی کچھ جھلک نصیف فرما دے کچھ ان کی مشابہت کی توفیق نصیف فرما دے